موسیقی نمسکار سچٹیا کال میں نے دھیبارتی ایف ایمائی نیوز بلو تا دیسارہ دسواگت کر دیا اسی یوکے دے سنگر ٹیوی دیوی سا دیسارہ درشکان دسواگت کر دیا بولٹن دے شروعات کر آگے خاص خبران دے نال راجیف گاندی دے جنم دے ہارے تے پچھمی پنگال دے افیشیل ٹویٹر ہینڈل تو ہویا ایک وار مور تو ویواد دے ٹویٹ راجیف گاندی دے وڈے درخت دگن والی گال نو دور آیا گیا سکھ جگت چروز دا محول ایچس پھول کا نے کہا کانگریز دا اصلی چہرہ ایک وار مور تو آیا سامنے جدیانا چھو پیو پتر نو کچھ لنطو باد بادل پریوار دی ملکیت والی اوربیٹ بس نے تین ہور لوکاں دی لائی جان پندرہ زخمی شاک اور نیڑے ملسیا نکودر مارک تے واپرے ہاتھ سا پرائیویٹ بس نال ٹکرائی تیز رفتار اوربیٹ بس اولمپکس چھ دیز دی اجزت نو رکھن والیاں کھڈارن تی آدھا ملک چھ مندہ حال پتیالا چھو کومی پدر دی ہانڈبال کھڈارن نے ہوسٹل نا ملنکارن کوچ نو زمیوار ٹھہراؤن دیا کتی خود خوشی سوسائیڈ نوٹ تے خون نال پی اے موڈی نو کتی انصاف دی اپیل کینیڈا چھو پنجاب بن ایم پی بردیش چگر بنی ہاؤس دی لیڈر کینیڈین سرکار نے پنجابیان نو دیتا ایک اور وڈا ہوت دا جسٹن ٹوڈو دی کیابینیٹ چھ شامل بزنس ستے ٹوریزم منتری نے بردیش چگر اولمپکس وچ اتحاس راج چھ پی وی سندو نے بیڈمنٹن چھ ملک نو دوایا پہلا سلور میڈل میڈل جتن دو باد سندو تے انامہ تے پیسے آدھا وریا می کیندر تے سوبہ سرکارہ نے انامہ دا کی تعلان سی ایم بادل نے سندو نو دیتی فوک کی ودائی جو تو وڈا درکھت ڈگدہ ہے تا ترتی ہل دی ہے ایک 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 انیسو چرارسی چے ویوادہ چاون والے مرہوم پردان منتری راجیب گاندی دی ہے گل پچھ میں بنگول کانگریس نے ایک وار مور تو اپنے افیشل دویٹر ہینڈر تے دھور آئی ہے جس تو بعد سکھاں دے ہردے ایک وار مور تو ولودرے گئے نے بیواد ہون تو بعد بیشک کانگریس نے ہی ٹویٹ ہٹا لیا پر انیسو چرارسی سے قتلی آم دے پیٹتا لے انصاف دے لڑائی لڑن والے سینئر وکیل تے آپ لیڈر ایچس فوکا نے ٹویٹ تے کانگریس نو کہہ لیا ہے ایچس فوکا نے کہا ہے کہ کانگریس دا اصل چہرہ ایک وار مور تو لوگ کا دے سامنے آ گیا ہے این ای نی بھولکا نے کندر سرکار تو مانگ کی تیئے کہ راجیو گاندی نو دتا گیا پارترتن دا خطاب واپس لیا جاوے انہوں جسٹیفائی کردے ہوئی وہ قتلی آم نو رجیو گاندی نے اے اپنی سٹیٹمنٹ دیتی سی انہی نومبر انہی سٹیٹمنٹ نو آج اسے سٹیٹمنٹ نو کانگریس نے پھر رپیٹ کی تا جو صاف ہے جاہر کردہ کہ کانگریس دی مانک سا عجیبی ہوئی ہے عجیبی انہ دی سوچ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ جو ہجاروں سکھان دا قتل سی وہ جیاج سی ایک پردان منتری جو کہ پردان منتری بند تو بعد ایڈا بڑھا قتلی آم ہون تو بعد پہلی باری کو سپیچ دے ریا انہوں چاہیدہ سی کہ وہ دیش کو لمحافی مانگ دا کہ میں اپنے ناغرکاں دے حفاظت کرنے لی ناکام رہے ہیں وہ پیٹتا نو کاندہ میں تو رہا دکھ سانجا کردہ وہ پیٹتا نو بشواس تو ہوتا کہ میں تو انہوں انصاف دوں گا پر ایسا کچھ نہیں ہویا انہوں نے تا پوری طرح انہوں کتری آم نو جسٹیفائی کیتا کچھ دن پہلا لدیانہ دے بدو والچ پیو پتر دی جان لین والی بادل پریوار دی ملکیت والی بس نی شنیوار وی تین لوکان دی جان لے لئی سواری انال پری ہوئی تیز رفتار بادل پریوار دی اوربیٹ بس شاکوٹ نیڑے دے نکودر ملسی امارک تے ایک اور پرائیویٹ بس دے نال جا ٹک رائی جس نال تین لوکان دی موت ہو گئی ہے تے پندرہ لوگ زخمی ہو گئے حادثہ لگ پگ ساڑھے تین وجہ واپریہ جو دو اوربیٹ بس سیدھی دو جے پرائیویٹ بس جاوز جی جس تو بعد موقع تے ہی تین لوکان دی موت ہو گئی تے زخمی آنونکو در دے سیویل ہسپتال ویچ داخل کروایا گیا جنہ چو کوج دی حالت کافی گمبیر بنی ہوئی ہے اس موقع پجے کانگریسی آگو ڈاکٹر نفجوت ڈیلیا نے الزام لگایا کی موقع تے پجے پولس ملازم زخمیاں نالو بس نو چھتی تو چھتی کٹنا والی تھا تو لجان چا زیادہ روچی دکھا رہے سن پولس نو بس دی سرکھیا دی کنی کو فکر سی ایک ایس آئی بس دی ڈرائیور دی سیٹ تے بیٹھا سی تا کوئی وقتی بس نو نقصان نہ پہنچا سکے داس دیئے کی بیٹھے دینی جو دو بادل پریوار دی ملکیت والی ڈاپ والی ٹرانسپورٹ بس نے دو پیو پتر دی جان لے لی سی تا گسائے لوگ کا نیباس نو اگ لگا دیتی سی جس کارن پولس نو ہاتھ سے ویلے بازی سرکھیا دی واد لوڈ محسوس ہون دی ہے اس آرے الزام کانگریس آگو ڈاکٹر دہیا نے لگائے نے کیندر سرکار نے حال ہی ویچ ویدیشنچ رہن والے چھتی سکھاں دینا اپنے بلاک لیس چھوٹ آ دیتے نے جس تو باد دو سو تو واد نامہ والی کالی سوچی چھوون صرف تہتر نا ہی رہ گئے نے کیندر والنوں ہٹائے گئے چھتی نامہ دا ایس جی پی سی نے سواگت کیتا ہے تینالی مانگ کیتی ہے کہ باقی رہن دے نامہ نو چھتی ہی باہر کر دیا جاوے داست دے کئی انہوں سے چوڑہ سی چکھ گندر سرکار نے دیش تو باہر رہن دے سینکڑے سکھاں دینا کالی سوچی چھ پا دیتے سانچنہ جنہوں ملک واپس ان دی منہی سی پیدا پنجاب دا دھکھان تو ہے انہوں سے بھیاسی تر civiliansre marche اس میں گندر سرکار نے سکھ بیروھ دی نیتی اپنے ہو دے ہوئے کہ جو سکھ جیڑے کے باروی رہن دے سی کالی سوچی چھ پا دیتا کہ انہوں نے ہندوستان سے نہیں آنا دیتا جائے گا یہ تقریباً دو سا پچھی بنیان یہ سوچی سی آج بتی سالدہ سامہ ہو گیا سمیں سمیں سے شرومنیہ کالی دل انہوں نے پنجاب سرکار تو شرومنیہ کو ذرا بربندت کمیٹی کے اندر سرکار انہوں نے دکھ دی رہی ہے کہ وہ لوگ اپنی انجڑہ نال اپنے پنجاب دیشنال جڑے ہوئے ہیں پنجاب پرانت نال وہ گروہ کردے درشن بھی کرنا چاہوں دے ہیں کہ آخر انہوں نے سمیں بعد انہوں نے کالی سوچی جو کردے جاوے ہیں سمیں 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 سرکاراں تھوڑا بہت ہندر ہے آج سرکار نے گھبرانسار کچھ بندے نے کالی سوچی جو کردے دیتا ہے پر اجیب ہی تیہتر بندے نے نا اس کالی سوچی چپے ہوئے ہیں دراصل گلے ہے کہ ایک پاس نے سرکار ایک اندھی ہے کہ لوگاں نے مختہ رجل لانا چاہیے ہیں تو جب مختہ رجل لانا ہوئے ایک پاسج جتے ریو اولمپکز دے وچ دیش دیاں دو تیاں نے میڈل جت کے اولمپکز وچ ملک دی عزت رکھی تا پٹیالا چوببر رہی نیشنل پدر دی ہانڈ پول دی ستارہ سالہ کھڑا رنے اپنے کوچ تے ہوسٹل نا دین دا اعزام لگون دیاں خود خوشی کر لئی گریبی کارن پوجا روزانہ کولیج آن جان دیا کرایا دین تو وہ سمجھ سی سوسائیڈ نوٹ وچ اپنے کوچ نو زمین وار ٹھہراؤن دیاں پردان منتری نریندر موڈی تو انصاف دی اس نے مانگ کی تی ہے خود خوشی کرن والی پوجا پٹیالا دے ایک بہت گری پریوارنال سبند رکھ دی سی جس دا پیتا پربھو سب جی دی ریڈی لگا کے اپنے تین بیٹیاں تیک بیٹے نو چنگی سکھیا پردان کا رہا سی اتے پوجا پٹیالا دے خالسا کالج ویچ بی اے پاک دو جاری پڑھائی کرن دے نال نال ہینڈ بال دی ٹیم چھوی شامل سی جس نے کئی سوبائی کھیڈاں تے نیشنل پدر تے اپنی ٹیم سمیت میچ کھیڈے سن اتے اے سال سیشن دے شروع ہون تو پہلا پوجا نو اس دے کوچ گلنے کالج دے ہوسٹل چے کامرہ دیتا سی اتے اے سال بھی ہوسٹل دین دا وادہ کوچ ولو کیتا گیا پر جدو پوجا نے کالج داخلہ کروایا تا اس نے اتے اس دے نال کبڑی اتے ہاکی دیا کھیڈارنا نو ہوسٹل دین تو منہ کر دیتا گیا جس کر کے پوجا جس کر کے پوجا گیرے صد میں چلے گئی پوجا نے اپنے سوسائیڈ نوٹ چے لکھیا کہ گل سار نے انہ دی طرح ہی کبڑی اتے ہاکی دیا کھیڈارنا نو بھی ہوسٹل دین تو منہ کر دیتا پوجا نے اے بھی لکھیا کہ جنرل کیٹا گرینا سبندت ہے پر اس دا پریوار بہت گریب ہے اس لئے اس نے کسے ترہاں دا کوئی کوٹا بھی نہیں مل سکیا اتے روزانہ کرتو کھیڑ دے میدان تک پہنچن لے اس نے ایک سو وی روپے کھرچ کرنے پیندیسن جس نے اس دا پریوار نہیں چل سکتا یہ خالصہ کولیج میں پڑھتے تھے ہینڈ بول کی پیلئر ہے ہینڈ بول کی پیلئر ہے خالصہ کولیج کے جو گل سار ہے انہوں نے اس کو ٹیم مطلب ہوسٹل میں رکھا ہوا تھا پردام نگر پچھلے سار ایک وائی جو برد اسی ہوسٹل میں رکھا ہینڈ بول کے جتنے ٹیم تھی کواڈی کی ٹیم تھی اور ہاکی کی ٹیم تھی اس بار گرمی میں چھوٹیا دی دی گئی چھوٹیا دینے کے بعد میں جب چھوٹیا ختم ہوں گے بچے بلائے گئے بچے جب چلے گئے ہوسٹل میں تو ان کو بولا بچوں کو بولا گل سار نے کہ تم لوگ کی وہاں بچے بولے گیم کرنے آئے ہیں گل سار نے بولا گیم یہاں پہ نہیں ہے تمہیں لوگ کہ تم لوگ کو اپنے ہاں پہنے گھر چلے جاؤ بچوں نے سوال کیا کیوں سار کہتے ہیں کہ یہاں جو بچے باہر کے ہیں بڑے بڑے گھر کے بچے ہو رہیں گے جو بچے پیسہ دے کے گھوز دے کے اس میں ہوسٹل میں رہے سپار سے وہ بچے رہے اس کو نکار دیا گیا میری مانگ ہے میرے بچے کو میرا بچہ مرہ افسوس سے میرا بچہ ٹینسن لے گیا میں بچے کو بولا ٹینسن نہ کروں میں کہیں نہ کروں تو مجھے تو مجھے اٹمیسن کراؤں گا اگر ان کو یہی کام کرنا تھا تو ایک مہنہ پہلے بتا دے تم لوگ ہوسٹل نہیں ملے گا یا تو تم لوگ آگر آپ ڈون کر سکتے تو یہاں گیم کر کے پڑھائی کرو نہیں تو اپنی اٹمیسن لگ کرالو ایک مہنہ لے چھوٹی دیا گا دھوکھا دیا گیا ہم گھریب آدمی ہیں ہم نے بچے کی اٹمیسن لے گیا سکول ممو دھا گھلا کھانا کرایاں دھا گھلا ہم گھریب ہم سرکاری میں ہمار بچے پڑی ہیں وہ گیم کرت رہی ہیں ہنڈ بول کا ادھر پولیس نے موقع تے پہنچ کے پوجہ دی لاشنو اپنے کبزچ لے کے پوسٹ ماتم لی پیش دیتا ہے اتے جانچ دکاریوں دھا کہنا ہے کہ سارے ترثانوں سامنے رکھ کے ہی جانچ کی تھی جائے گی پھلحال جیڑیاں تیاں نے ریو اولمپک چپارد دی لاج رکھی ہے اوہی تیاں کہ ہو جے حالاتان چا خودکوشیاں کر رہی ہیں اے اس سب نے سسٹم دی کارج سمرتھا تے سوال کھڑے کر دیتے نے بیرو ریپورٹ فری میڈیا جلندر چا پگڑی سنبھال جٹا لہر تے ہور کسان یونین دے آگوان نے اعلان کیتا ہے کہ جے کر سرکار نے چھبی اگست تک اونا دے گنے دا بکایا نہ دیتا تو دسوہا چا سڑک روک کے یا تے ریل روک کے اندولن شروع کر دینگے کسانہ مطابق پہلا سرکار نے کسانہ نو تین ستمبر تک دا سما دیتا سی پر سما لنگ جان دے باوجود سرکار ولوں بکایا راشی جاری نہیں کیتی گئی دا سی کی سرکار ولوں کے سانہ دا دو سو پنتالی کروڑ روپیا بکایا ہے کہ کس سرکار نے ساڑے گنے دے پیمت جڑی ہو کرنی سی جے دو ساڑنا پچھلے تین ستمبر جندر ترنا لگا سی وہ دو سرکار نے لکھتی سمجھے ہوتا ہے سی کہ ساڑے جڑے دو سو پنتالی ملنہ دین گیاں تے پنجار روپے جڑی ہو سرکار دوے گی وہ پنجار روپے دے سا آونا دو سو چھبی کروڑ پی یہ سرکار وال ساڑا بندہ ہے وہ سانوں نہیں دے رہے جنہ گر کسی بار بار پیل کرنے بھی بار بار روز مارچ کرنے کر کر کے بھی یہ سرکار نے کیا ہے پر ساڑیوں گل نہیں مر رہے جے شبی تریق تک ساڑے پیسے تھے دو سو ٹھتی جڑی گرہٹی یوں ارلی ویچ نہ کیتا گیا تے ارسین گرداث ہو تھے دسوے ویچ ایک بڑا بڑا دولن کرن شیڑ جا رہے ہیں جے سڑک روپو تے ریر روپو دولن ہوئے گا بڑی بڑی تدار چکسان ہوتے پہنچ کے اپنی ایڈیاں جیڑی ہیں مصیبتہ ہونو حال کرون واتھ ہوتے پہنچ رہے ہیں دو بیچ پگڑی سمال جٹا لہر دوابہ سنگھرس کمیٹی گرنہ اتفادک ایشویشن پنجاب جاتما کاؤنسل جلندر تے ہور بھی بہت ساری جاتی بندی ہیں سنگھرسنگیل جاتی بندی جیڑی ہیں او ساڑنا رابطہ کر کے ہوتے پہنچ رہے ہیں خبر لو دیانتوں ہیں جتے سڑک تے شرے آم جوہاں کھیڑ رہے لوکانو جدو ایک پولیس ملازم والنو روکیا گیا تھا جوہاں کھیڑ رہے لوک پہلا اسنو تکے نال رشوت دین لگ پہے اتے اپنی گالنا بندی دیکھ ہونا نے ڈیوٹی تے موجود اے سائی دی کٹ پار شروع کر دیتی انہیں نہیں جواریاں نے پولیس ملازم دی وردی ویفار دیتی جس تو باد پولیس نے ماملہ درچ کر کے ملزمہ دیپال شروع کر دیتی ہے اے ایسی ورنطرپال سنگھ ہے جو ٹریکٹو دا ملازم ہے کہ یہ ڈیوٹیز جگراؤں بریتتوں شرجی بندی چونگتے کر لگی سی رستے دے ویچے جیڑا کنٹا کر چونگتے ویچے اپنا ٹریکٹو کے لیے کرا رہا تھا کو بندے پانسا تے بندے جیڑے اسے جوہا کھیڑ رہے تھے جوہا کھیڑ دے بندے نوں جدو انہیں پولیس نے روکیا تھے اے ایسی ہی دے گال پینڈ گال پینڈز نے اپس دے بہترنا دے تکا موکی کرتی ہے دینہ دے خلاف اسے مقدمہ نمبر کیاسی کھانا کتوالی جدار دے کر لیا مقدمہ تین سو تیئی تین سو کیاری پانسو چھے تین سو ترونجا ایک سو چیاسی تین سو بٹی آئی پی سے تیت درد کر دوشیوں دے پاڑ جا رہی ہے ایک دوشی دے پیشان رہی تکر آئی ہے جیڈا نہا کوئی مہن دی نہا دا بندہ ہے پاکی نوز ایڈنٹی پھائی کر کے جلدی انہوں نے انہوں نے خواب کار بھی گا بیتے دنی ہوشیار پور دے پینڈ بیڈا دے ایک ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل ہوئی سی جس چھ پینڈ دی سرپنچ اپنے ساتھیاں دنال ایک مہلا وینا نوشہ ریام کٹ دی نظر آئی سی سوشل میڈیا تے ویڈیو وائرل ہون تو باد پولیس حرکت چاہیے تے ملزمانوں کابو کرندہ دعوہ کار رہی ہے اور تنال کٹمار دیے کٹنا ہوشیار پور دی ہے جتے بینڈ بیڈا دی مہلا سرپنچ نے اپنے ساتھیاں ملکے وینا رانی دی خوب کٹمار کی تھی این 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 کٹمار دا ویڈیو بھی بنایا گیا وینا رانی دا سرپنچ نال کجھ زمینی ویوات سی اتے وینا ویواتیت زمین تے کجھ کام گئی سی جس تو باد مہلا سرپنچ دے ساتھیاں نے وینا نو لوہی دی راڈ نال وی کٹیا تے والان تو فڑ کے بھی کچیا گیا تے او دو تاک وینا دی کٹمار ہون دی رہی جدو تاکو بے ہوش نہ ہو گئی تے موقع دے کھڑے لوکاں نے وینا نو ہسپتال پہنچ آیا اتے کٹمار دای ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل ہو گیا پیڑ تو وینا نے مہلا سرپنچ سمیت کئی لوکاں تے الزام لگائے نے پیڑ تو ویڈیو سوشل میڈیا تے ویڈیو سوشل میڈیا تے ویڈیو سوشل میڈیا ادھر معاملے چے وہ ملزمانوں پولیس نے کابو کرندہ دعویٰ کیتا ہے اس معاملے کی گمبیرتہ کو لیتے ہوئے اس میں ابھی تک دو پورش جو مین جنہوں نے پٹائی کی ہے اور ایک لیڈی جو گاؤں کی بیڑنگ کی مجودہ سرپنچ ہے اور یہ دو پورش شاملال اور بلبیر جلد ہے ان کی ارسٹ اس مقدمہ میں ہو چکی ہے جن کو جلدی ہم کو پوچھ کرنا پھلال اورتانال کٹ مار کرندہ ہے کوئی پہلا ماملہ نہیں اس تو پہلا بھی کئی وار اورتانال شریعام تشدد یکٹ نامہ سامنے آ چکی ہے جو ساڑھی سماس دا اصل چیرہ ننگا کر دیا نے پھشار پورتو بھارت بھوشن فری میڈیا ایک دل دہلان والی خبر امرید سرطوں ہے جتھے ایک مانسک تورتے پریشان پولیس ملازم نے چالی فولڈنگ چاکو نگل لے جو دو ملازم نو پیٹ درد دی تکلیف ہوئی تا پریوار والیہ نے ارٹرا ساؤنڈ کروایا جس چھے ایک کالا گچھا نظر آیا تا ڈاکٹرانو کیانسر دا اندازہ ہویا پر جو دو پیٹ دی سٹی سکین کیتی گئی تا ڈاکٹر حیران رہ گئی ڈاکٹرانو پیٹ چھے لوہی دی چیز دکھائی دتی تا جو دو پیٹ دی سرجری کیتی گئی تا ڈاکٹر نے چالی چاکو کردے اس پورے ماملے دی ہسپتال تے خیتر دے وچ کافی چرچا ہے وہ بیلٹی چاکو کابی جاندے وہ کھا گیا جی کنے کے چاکو خد دے سی جی چاکو چاری دگے خد دے جی کی کاروں سے کھاندہ جی کارن دا کان کھاندہ کوئی نہیں جی تیٹی سکین میں بھی گنتی میں کوئی سبیس اٹھائیس تاکو نو گن کے بتائے کی پیٹ میں الگ لگ جگہ پر اٹھائیس چاکو پڑے ہوئے ہیں تو نیکس سے ہم نے ایک بہت بڑا اپریشن پلان کیا جس میں ہمیں پانچ گھنٹے کا اپریشن کیا جس میں ایک ایک چاکو گن گن کے ہم اندر سے نکالتے گئے اور اس کو سائیڈ پر رکھتے گئے گنتے گنتے ہم نے چالیس تاکو پیشن سے نکال دیئے پیشن کے پیٹ میں کھول کے چالیس تاکو نکالے اس چیز کو ہم نے اپنی میں میں نے اپنی پندرہ سے بیس سال کی لائف میں جو میڈیکل لائف میں آج تک نہیں دکھی اور نہ سنی ہے نہ کسی جنرل میں پڑی ہے پارتی بیڈمنٹن کھڈاری پیوی سندو نے شکرواہنو اولمپکز دا سلور میڈل جت کے اتحاس راچ دتا شکرواہنو اوی فائنل میچ وچھ اونا نو سپین دی ورلڈ چیمپین کارولینا مارن دے ہتھوں ہار دا سامنا کرنا پیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاو دا نارا دین والے دیش دامان ہون دیش دی تیا نے ودایا ہے ریو اولمپک دے مہلا سنگلز مقابلے وچھ پارت دی پیوی سندو نے شکرواہ سلور میڈل جتیا ہے اس دنال ہی سندو اولمپکز وچھ سلور میڈل جتن والی پارت دی پہلی مہلا بیڈمنٹن کھڈاری بند گئی ہے فائنل مقابلے وچھ سندو نے دنیا دی نمبر وان بیڈمنٹن کھڈاری سپین دی کیارولینا مارن دا سامنا کیتا سندو دنیا دے کئی اوچ رینکنگ والے کھڈاریانو ہرا کے فائنل تک پہنچی سی سندو نے فائنل میچ دے پہلے گیم وچھ زبردست خیٹ دا پردرشن کر دیاں 21 دنال جت حاصل کی تھی پر میچ دی اگلی دو گیما او جت نہ سکی آخر تک دلچسپ رہے میچ وچھ سندو میچ پا میں ہار گئی پر دیش پر دی لوکان دا دل ضرور جت لیا سندو دی اس جت تے پی اے موڈی نیوی ٹویٹ کر کے انہاں نو ودائی دیت تھی انہاں پی وی سندو دے مقابلے دی تاریف کر دیاں سندو دی جتنو اتحاسک دچسیا سندو ولو سلور میڈل جتنے جان تو بات پورے دیش وچھ خوشیاں منائیاں جاریاں نے پہلا ہریانا دی ساکشی ملک نے ریسلنگ وچھ برونز میڈل حاصل کیتا سی پر ہون پی وی سندو نے سلور جت کے خوشی نو دگنا کر دیتا جتے دیش دیا انہاں تیانو چوت ارفا پیار مل رہا ہے اوٹھے ہی لودیانا دے سینئر سٹیزن ستے لودیانا فرسٹ کلپ نے ساکشیت سندو نو گولڈ میڈل دے کے سنمانت کرندہ فیصلہ لے آئے لودیانا دے سینئر سٹیزنز ولو شہر وچھک وڈڈا پروگرام راکھ کے دوما نو سنمانت کرندہ اعلان کیتا گیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ریو اولمپک میں ہمارے بھارت کی دو بیٹیاں ملک اور سندو نے جو میڈل حاصل کیا ہے ہمارے لیے بھارتوازیوں کے لیے بہت ہی گورو کی بات ہے ہماری بیٹیاں ہمارا گورو ہے اور میں سمتا ہوں جو آج ہماری کلپ کے مہمبروں نے لودیانا فرسٹ کلپ کے مہمبروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں بیٹیوں کو گورڈ میڈل پا کر یہاں لودیانا میں سماگم کر کے ان کا آنر کریں گے کیونکہ بیٹیوں کا حوصلہ بڑھانا اور پورا میں سمتا ہوں اس سے ایک اچھا میسج جاتا ہے ہم ہمارے کلپ نے جب یہ خبر سنی کہ ہماری بیٹیاں اولمپک میں سے ایک کشتی میں سے لے آئی اپنا براؤنز میڈل اور ایک بیڈمنٹن میں لے کے آئی سلور میڈل اتنی انتہا خوشی ہوئی کہ بیٹیوں نے اپنا دیش کا نام روشن کیا میں چاہتا ہوں کہ باقی بھی سب ان کو دیکھ کے اپنی بیٹیوں کو صحت کریں اور بیٹیوں کے نہیں بیٹوں کو بھی کہیں اگر یہ بیٹیاں لاسکتی ہیں آپ بھی محنت کرو اور اس میں گینز میں حصہ لو ریو اولمپکس 2016 ختم ہون وچھ صرف دو ہی دن رہ گئے نے ہون ویکھنا ہے ہووے گا کی ہو اور کنی کو میڈل پارت دے حصے چاہن دے نے بیرو ریپورٹ فری میڈیا ادھاکار آمیر خان توباد ہون پر دان منتری نریندر موڈی انکریڈبل انڈیا موہم دا چہرہ ہونگے اس در رسمی اعلان کار دیتا گیا ہے اس سبیان دے تہے تو ہون ایک ایڈ فلم بھی بنای جاوے گی جس وچ پی اے موڈی پارت دی وقت وقت تھاوا دی خاصیت گنوان دے نظر آنگے اس تو پہلا وی سیر سپاٹا منتری مہیش نے اس موہم لے پی اے موڈی دے سب تو بہترین شخصیت ہون دی گالاکھی سی پر اس ویلے اس دا کوئی ادھکارت تورتے اعلان نہیں کیتا گیا سی ہون اس اعلان توباد نوی ایڈ فلم دا کام چھتی تو چھتی مکمل کیتا جاوے گا زکر یوگے کی پارت چھڑن بارے ویوادت بیان دین توباد اس موہم تہت آمیر خان دے کونٹراکٹ نو ہور نہیں ودایا گیا سی ویدیشہ ویچ پنجابیان دا مان ودا انوالی پرابتیاں ویچ ہون ایک ہور پرابتی چھوڑ گئی ہے کینیڈا ویچ پنجاب بن نو ایک وڈا عوضہ دتا گیا ہے پنجابی مولدی ایم پی بردیش چگر نو کینیڈا سرکار ولنو ہاؤس لیڈر بنایا گیا ہے زکر یوگے کی بردیش چگر واترلو تو ایم پی ہونڈ دے نال نال سمال بزنس اینڈ ٹوریزم منتری بینے کینیڈا دے تے حاص چھ اس عوضے تے کابز ہونڈ واری بردیش پہلی عورت ہے رائیڈو ہال تو ہاؤس آف کومنز ویچ بردیش نو گوورنر جنرل ڈیویڈ جنرل نے سرکار دے منتریان دی موجود کیچ عوضے تو پے گپت رکھن دی سونچ چکائی زمیواری ملن تو بعد بردیش نے گینیڈا سرکار دہ تانواد کیتا تے کہہ کی وہ اپنی زمیواری آنو پوری تندے ہی نال نبائے گی خبراندے اس بولٹنج فیل ہالے نئی جازت دے ہو تانواد زمیواری آنو پوری تانواد کیتا